کہ مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سونا جائے مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سونا جائے اور میں تیبا جاؤں یا تیبا میرے دل میں سما جائے اور اسی امید میں ہر صبح کو سورج نکلتا ہے کہ علی کی گود میں پھر مصطفہ کو نیند آجائے علی کی گود میں پھر مصطفہ کو نیند آجائے علی کی گود میں پھر مصطفہ کو نیند آجائے علی کی گود میں پھر مصطفہ کو نیند آجائے اور ایک نات کا مطلعہ پیش کر رہا ہوں ریاض بھائی ملاحظہ فرما لیں بلکل نئی نات کا مطلعہ آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کے حصر کی بھیر میں حصر کی بھیر میں تنہا نہیں ہونے دے گے حصر کی بھیر میں تنہا نہیں ہونے دیں گے میرے آقا حصر کی بھیر ہصر کی بھیر میں تنہا نہیں ہونے دیں گے ہصر کی بھیر میں میرے آقا میرے مولا مولا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے ہونے دیں گے میرے آقا اور یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائیں مدینہ شریف کی حاضری کو لے کر یہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ میرے سرکار مدینہ میں بلائیں گے ضرور میرے سرکار میرے سرکار مدینہ میں بلائیں گے ضرور میرے سرکار مدینے میں بلائیں گے ضرور مجھ کو مہدوں میں تمنہ نہیں ہونے ماشاءاللہ مہد اچھے مجھ کو مہدوں میں تمنہ نہیں ہونے دیں گے میرے آقا ایک شرور نات کا پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں کہ جامعوں کو سرکار آپ حضرات اتنی خاموشی کے ساتھ سمات کریں گے جب ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں پلند آواز سے یا رسول اللہ تو جامعوں کو سرکار جامعوں کو سرکار جامعوں کو سرکار لیے ہشیر میں آئیں گے حضر جامعوں کو سرکار جامعوں کو سرکار لیے ہشیر میں آئیں گے حضور اپنی امتیں اپنی امتیں تو وہ کیا سا نہیں ہونے دیں گے اپنی امت اور ریاض بھائی ایک شیر منقبت کا آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں ایک مرتبہ آپ پودا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا حسین شیر پیش کر رہا ہوں سن کر بتائیے گا اگر اچھا لگ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا کہ بولے عباس یہ بولے عباس یہ بازوں کو کٹا کرے اپنے بولے عباس یہ بازوں کو کٹا کرے اپنے بولے عباس بولے عباس بولے عباس یہ بازوں کو کٹا کرے اپنے تو جھنڈا اسلام کا نیچہ نہیں ہونے جھنڈا اسلام کا نیچہ نہیں ہونے دیں گے میدے آقا میدے آقا اور ایک شید پیش کرتا ہوں ریاض بھئی ملاحظہ فرما لیں کہ ہم مسلمان ہیں صرف محبت سے آپ حضرات بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ ہم مسلمان ہیں وطن کے لیے مر جائیں گے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں وطن کے لیے مر جائیں گے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں وطن کے لیے مر جائیں گے پر دوش کے نام دوش کے نام نام کمی چاہ نہیں ہونے دیں گے دوش کے نام اور ناد کا ایک مطلع کچھ شیر حاضر کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ منازم فرما لیں ایک مرتبہ دن شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر کرتا ہوں مطلعہ ملاعظہ فرمائیں کہ خدا کا نور بن کر دیکھئے کیا کیا چمکتا ہے بلکل نئی نات کا مطلعہ آپ حضرات کی گوشت گزار کر رہا ہوں ملائضہ فرمائیں کہ خدا کا نور بن کر دیکھئے کیا کیا چمکتا ہے خدا کا نور بن کر دیکھئے کیا کیا چمکتا ہے خدا کا نور بن کر دیکھئے کیا کیا چمکتا ہے خدا کا نور بن کر دیکھئے کیا کیا چمکتا ہے اور ایک شیر آمد کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ملائضہ فرمائیں کہ اجالہ ہی اجالہ ہے حلیمہ آپ کے گھر میں اجالہ ہی اجالہ ہے حلیمہ آپ کے گھر میں اجالہ ہی اجالہ ہے حلیمہ آپ کے گھر میں کہیں لوری کہیں لوری ہی چمکتی ہے کہیں لوری چمکتی ہے کہیں جھولا چمکتا ہے اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات اتنے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنے سے لگ رہا ہے کہ زبردستی بٹھا دیا گیا آپ لوگوں کو صرف محبت سے اپنے ہونے کا ثبوت ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ ہر بند آواز سبول ہے یا رسول اللہ پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ نبی لوٹے ہیں جب میں راج سے تو ساتھ میں ان کے نبی لوٹے ہیں جب میں راج سے تو ساتھ میں ان کے نبی لوٹے ہیں جب میں راج سے تو ساتھ میں ان کے ارے نماز پنجگانا کا نماز پنجگانا کا حسی تو حفا چمکتا ہے اور یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائیں یہ سورج چاند تاروں کی ریاض بھائی ملاحظہ کریں اس کلام کو الحمدللہ میں نے خود ہی لکھا ہے اور اگر آپ کو اچھی لگ جائے میری فکر تو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اور اچھی آواز سے بولے یا رسول اللہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں یہ سورج چاند تاروں کی چمک بھی ناز کرتی ہے یہ سورج چاند تاروں کی چمک بھی ناز کرتی ہے یہ سورج چاند تاروں کی چمک بھی ناز کرتی ہے اور حسین ابن علی کا ایسا ایک سجدہ چمکتا ہے حسین ابن علی کا ایسا ایک سجدہ چمکتا ہے اور چمکتے جیسے ہیں قرآن کے سب پارے ایسے ہی کب بولیں گے سبحان اللہ چمکتے جیسے ہیں قرآن کے سب پارے ایسے ہی چمکتے جیسے ہیں قرآن کے سب پارے ایسے ہی چمکتے جیسے ہیں قرآن کے سب پارے ایسے ہی علی شیدے علی شیدے علی شیدے خدا کے غیر بچا چمکتا ہے علی شیدے خدا کے گھئے خدا کے بچا چمکتا ہے آخری شید سرکار تاج الشریعہ کی شان میں پشکنا ہوں ملعظہ فرما ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور پر نواز سے بولا یا رسول اللہ پشکتا ہوں سماعت کریں نظر آتا ہے لاکھوں میں سنیں ریاض بھائی کہ نظر آتا ہے لاکھوں میں جو تنگا چاند کے جیسا نظر آتا ہے لاکھوں میں جو تنگا چاند کے جیسا وہ اکتا جو شریعہ آپ کا چہرہ چمکتا ہے وہ اکتا جو شریعہ آپ کا چمکتا ہے وہ اکتا جو شریعہ آپ کا چہرہ چمکتا ہے اگر اجازت ہو ریاض بھائی تو تشیر اور پڑھیں پڑھ دیں بلکل پڑھیں کی نہیں مطلع پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو آپ کو سناوں گا گریب نواز کی بلکل نہیں منکبت ہے حاضر کرتا ہوں سماعت کریں کہ میرا خواجہ بے مثال بھی بھی فاطمہ کلا اگر ہندوستان میں رہنے ہندوستان میں وہی رہنے کا حق دار ہے جو خواجہ غریب نواز کا وفادار ہے سرکار غریب نواز کے دیوانے ہاتھوں میں اٹھا کر کر دیں یا رسول اللہ کہ میرا خواجہ بے مثال بھی بھی فاطمہ کلا میرا خواجہ بے مثال جس کا ہے دری جلال میرا خواجہ بے مثال جو ہے پنجہ ترکیال میرا خواجہ بے مثال جو ہے پنجتن کی آل ہے رسول خودا جن کے نانا وہ ہے خواجہ پیا کا گھرانا